افتاری کے بعد میں ریشت کر رہا تھا کہ ایک دم مجھے اپنے دوستوں کا میسیج آیا کہ بائیک لے کے میرے گھر کے باہر آجا تو میں جب گھر کے باہر گئی ہوں تو میں نے دیکھا کہ یہاں تو یہ سب کھڑے میں ہیں اور پتہ نہیں ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں انہوں نے مجھے بتایا بھی نہیں اور ہم لوگ لنکل کر اپنے سفر پر یہاں سے سب سے پہلے میں نے پٹرول ڈالوا لیا کیونکہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کہاں جا رہے ہیں خیر میں نے تو پیسے وغیرہ بھی نہیں لیت کیونکہ مجھے بتا نہیں تھا ہم جا کر نہیں میں سمجھے کہ یہ لوگ کہیں پیزا شیزہ کھلانے لے کے جا رہے ہوں گے لیکن جب ہم لوگ نکلے ہیں سفر پر تو مجھے پتہ چلا کہ ہم لوگ آسکرین کھانے جا رہے ہیں اور یہاں پہ ہم گھوم گھوم کے پورے صدر میں ہم نے گھوم لیا کیونکہ جہ سے بھی ہم انٹرل ہونے کی کوشش کر رہے تھے وہاں پہ پولیس کھڑی ہوئی تھی فالنی لئے ہم اپنی جگہ پہ پہ ہوں جو کہ تو جلسی میں نے ان کا مینیوں دیکھا میں نے دیکھا یار یہاں پہ تورکسوں کا گھوبر پڑھا ہوا یار بینس کا کتے کا ہر چیز کا پڑھا ہوا لیکن مجھ سمجھ نہیں تھا میں مغاؤں کو ہوں اس لئے میں نے اپنے دوستوں کا کہا کہ جو تم اپنے لئے مغاؤں رہے ہوئی میرے لئے بھی مغاؤں رہے ہیں پتہ نہیں چاہ رہے ہیں کس کا مغاؤں اور یہاں پہ دکان کا پاس ٹول پڑھا ہوتا ہے بھائی صاحب ایسے بیٹھے ہیں ان کی باپ کی دک آنے آرڈر وغیرہ کرنے کے بعد ہم اپنا ٹیبل ٹونے لگے تو بہت ہی مشکلوں سے ہمیں ٹیبل ملے تو ساتھی ہمارا آرڈر بھی آگئے تھا ساتھی یہ بھائی صاحب سنیپ شاپے بنا رہے ہیں اور اس کے بعد ان سب نے اپنا فرس بائٹ لیا اس براؤنی آئس کریم کا اور یہ لوگ لے رہے تھے تو میں نے کہا یار میں کیوں بیچھے رہا ہوں یار میں نے بھی کہا یار ٹرائے کرتے ہیں کیا پتہ کیسی ہے یار اور جب میں نے فرس بائٹ لیا تو یار صحیح بتا رہا ہ آؤٹ کلاسی اس کے بعد کھانے پینے کے بعد کھانے پینے کے بعد بل دینے کی باری آگئی تو ان بائی صاحب نے اپنے جمع پونجی نکالی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ مسجد کے باہر بیٹھے ہوئی ہیں اور ان بائی کو دے دی کہ آپ ان کے دے تو بائی کو اس کے بعد ہم نے کہا یار چلو بوت انجوائے کر لیے اب چلتے ہیں یار تھوڑی نماز مارس بھی پڑھ لیں یار اپنا بخشوا بھی لیونے آپ پر بین کی آگئی مسجد نہیں ختم ہو رہی تو اللہ حافظ میں آپ سے ملتا ہوں اکلے ویلوگ میں